ہلو سٹوڈینٹس ہاو آر یو میں سریندر کمار لیکچرار ان انگلیش آج آپ کے لیے use of pronounce in انگلیش لینگویج پارٹ ون لے کر آیا ہوں تو سٹوڈینٹس اس کا مطلب ہے کہ یہ کیول پارٹ ون ہے اس کے آگے اور بھی پارٹس آپ کے پاس دھیرے دھیرے آئیں گے تو سب سے پہلے چلیے ہم ایک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور وہاں پر اپنے pronounce کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی ٹیکسٹ سنینہ is a good girl she lives in my neighborhood her father is a farmer his name is madanlal her mother is a teacher she always praises her parents they all love each other تو سٹوڈینٹس اس میں جو ریڈ انگ سے مارک کیے ہوئے ہیں آپ ان شبدوں پر دھیان دیں کہ وہ کیا ہیں ہم آگے کے بارے میں چرچہ کریں گے یہاں کے اول آپ نے دھیان دینا ہے دوسری ٹیکسٹ پڑھتے ہیں سنینہ is a good girl سنینہ lives in my neighborhood سنینہ's father is a farmer his name is madanlal سنینہ's mother is a teacher سنینہ always praises her parents سنینہ her father and her mother all love each other اب ایچ ادر کو سٹوڈینٹس میں نے تھوڑا بولڈ کیا ہے گہری کالی شائی میں ہے تو وہ بھی pronoun ہے لیکن وہ الگ سے ہے تو آپ red ink میں آپ دیکھئے پہلے سے زیادہ ہوئے کم ہوئے پہلے سے کم شبد ہو گئے ہیں چلیے ان کا comparison کرتے ہیں دونوں paragraph جو ہم نے لکھے ہیں دونوں جو text لکھی ہیں ایک نمبر اور دو نمبر ان کی تلنا کرتے ہیں اس ٹیبل میں سنینہ is a good girl دونوں میں سنٹینس سیم ہے اب دیکھئے she lives in my neighborhood سنینہ lives in my neighborhood دونوں میں سے کون سا واقعہ آپ کو اچھا لگتا ہے اگر ہم پورے پیرے میں دیکھیں تو دونوں میں سے کون سا واقعہ اچھا لگتا ہے تھرڈ سنٹینس دیکھ لیتے ہیں اگر آپ جج نہیں کر پائے ہیں her father is a farmer سنینہ's father is a farmer یہاں کچھ لگا چلیے فور دیکھ لیتے ہیں his name is madlal دونوں سیم ہے fifth her mother is a teacher سنینہ's mother is a teacher she always praises her parents سنینہ always praises her parents they all love each other سنینہ her father and her mother all love each other تو سٹوڈنٹس اگر ایک ایک سنٹینس لکھنا ہو کبھی الگ سے کیول ایک ہی سنٹینس لکھنا ہو تو ٹھیک ہے جو ہم نے پار ٹو میں لکھے ہوئے پیرا ٹو میں لکھے ہوئے تو ٹھیک ہے بٹ اگر ایک پیرے کی فور میں لکھنا ہو تو جو سیکنڈ والا پارٹ ہے وہ ہم ہمیشہ ایوائیڈ کریں گے اسے نہیں لکھا جائے گا تو کیا observation ہے آپ اس پوائنٹ کو بہت دھیان سے سنیے آپ کو سمجھنے کی جو کڑی ہے اب آپ کو یہاں سے آپ کو اندازہ لگنا شروع ہو جائے گا passage 1 جو ہم نے text 1 کے نام سے لکھا تھا اس میں سنینہ ایک لڑکی کا نام ہے اور وہ نام ہم نے کیول ایک بار یوز کیا اس کے بعد ہم نے اس نام کو ہٹا دیا اس سے related pronoun ہم نے یوز کیے ہم نے she بھی یوز کیا ہم نے her بھی یوز کیا ہے نا her father her mother she تو اس کی جگہ ہم نے سنینہ کی جگہ ہم نے pronouns کا یوز کیا لیکن passage 2 میں ہم نے سنینہ کو ہر بار repeat کیا ہم نے سنینہ کے لئے pronoun یوز نہیں کیا ہم نے سنینہ کو ہی word کو ہی یوز کیا تو students بہت important ہے جاننا کہ جب آپ اس طرح سے text لکھتے ہیں تو وہ بہت بیکار لگتی ہے جب آپ ایک ہی نام کو بار 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 لکھتے چلے جاتے ہیں ہے نا تو noun جو ہوتا ہے اس کی جگہ ہم جو ہے بار بار ہم کیا کریں گے اس کی repeat کرنے کی بجائے اس کی جگہ ہم کچھ شبدوں کا یوز کرتے ہیں جنہیں ہم pronoun کے نام سے جانتے ہیں جیسے یہاں پر definition دیکھئے pronoun کیا ہوتا ہے ایک word ہوتا ہے جو noun کے اسطحان پر لکھا جاتا ہے یہ نو پرکار کے ہوتے ہیں pronouns لیکن ابھی کیا ہم personal pronoun کا یہاں پر جکر کریں گے ہم personal pronoun کو ہی جانیں گے اس میں باقی کیوں کون سے ہیں دو نمبر پر interrogative ہے relative ہے demonstrative ہے distributive ہے indefinite ہے reflexive ہے reciprocal اور empathic ہے لیکن ہم ابھی keval concerned کسے ہیں personal pronoun سے concerned ہیں تو چلیے personal pronouns کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں تو personal pronouns جو person سے related ہوتے ہیں تین پرکار کے ہیں first person یعنی بولنے والا یا narrator second person سننے والا third person جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو وہاں پر present نہیں ہے third person میں کون کون سے آئیں گے he she it they first person میں I اور V second person میں U ہوگا تو اس کو اور آگے تھوڑا سا clear کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے سمجھتے ہیں students یہ table آپ کے لیے بہت important ہے اس table کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سوچئے کہ آپ pronounce کے جو مشکل ہے جو جتلتا ہے اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے یہاں تھوڑا سا time لگائیے گا اور میرے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلئے first person میں ہم بات کرتے ہیں I اور V کی لکھے ہوئے نا I اور V اوپر دیکھئے سب سے اوپر as subject I اور V کو سمجھ یہ I singular ہوتا ہے V plural ہوتا ہے میں ہوں تو میں ایک ہوں ایک سے زیادہ ہیں تو V ہو جائیں گے اس کا subject کے طور پر use کرتے ہیں یعنی ان سے واقعہ شروع ہوگا یہ واقعہ میں verb سے پہلے لگیں گے I اور V I am a boy we are students اگر ہمیں I کا object بنانا ہے تو ہم لکھیں گے me کیا لکھیں گے me he he gave me a pen اور اگر ہمیں اسی I کا possessive case use کرنا ہے تو ہم بنائیں گے my کیا بنائیں گے my this is my house ہے تو میرا my house میں میرا ہے نا تو اس طرح سے آپ الگ کریں گے آپ difference بنائیں گے یعنی I کو آپ subject میں use کریں گے لیکن اگر آپ object میں بنانا ہے تو آپ me لگائیں گے اگر آپ possessive use کرنا ہے تو my بنائیں same we subject ہے اگر آپ اس object کے طور پر use کریں گے تو اس بنے گا اور اگر آپ اس possessive use کریں گے تو کیا بنے گا our بنے o you are example میں نے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے آپ دیکھئے کہاں use our school my house my school my pencil تو یہ possessive show کرتا ہے ہے نا me I کا object ہے us we کا object ہے you میں تھوڑی سی سویدہ ہے you کا subject بھی وہی ہے اور you کا object بھی وہی ہے لیکن possessive case میں کیا بن جاتا ہے your y o you are second person ہوگی آپ کا third person میں چلتے ہیں لڑکا ہے تو he لڑکی ہے تو she لڑکا مطلب male لڑکی مطلب female کوئی بھی female کی side she ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں دو لڑکے دو سے زیادہ لڑکے دو سے زیادہ لڑکیاں mix up ہے تو they ہو جائے گا یعنی they plural ہو جائے گا اور it ہے تو کسی بچے کے لیے یا کسی پشو کے لیے it کا استعمال کرتے ہیں he subject ہے اگر ہمیں object بنانا ہوتو کیا بنائیں گے him بنائیں گے اور possessive case بنانا ہوتو کیا بنائیں گے his بنائیں گے example دیکھ لو he likes mango subject ہے word سے پہلے لگا ہوا ہے subject ہو گیا she gave him object ہوا یہ نہیں ہوگا she gave he a mango نہیں him a mango this is his pencil his pencil اسی طرح لڑکی میں she she likes to play judo he gave her object بنا تو she کا object کیا بنے گا her بنے گا اور اس کا آپ صرف یہ ہے کہ possessive case میں her جو ہے اس کا possessive بھی رہتا ہے لیکن وہا دیکھئے this is her house this pencil is hers اسی طرح سے they they are good friends they subject they object them we all love them اور they کا possessive case بنے گا there بنے گا third person میں eight eight اور eight so گا تو یہ آپ students بہت دھیان سے point کو بس آپ دو یہ جو slide ہیں بہت بہت دھان دھان لگ اگر آپ کو بار بار سن سن کر سمجھ لی جیے examples دیکھ لی جیے I love my country اب اس میں pronounce کیا ہے I اور my I اور my کون سے person میں first person میں ہے تو I first person subject ہے my first person possessive ہے she gifted me a pen she third person ہے subject ہے me first person ہے لیکن object ہے they sold their house تو they اور their یہ آپ کے pronouns ہیں they کون سا ہے third person subject اور their third person possessive you love your country تو pronoun کون کون سے you اور your کون سے person میں ہے second میں ہے you second person کا subject ہے اور your second person possessive ہے تو بہت سیمپل ہو جائے گا آگے جا کے تو students آپ کے لیے ایک exercise بنائی ہے دیکھ لیتے کروں گا آپ اپنے ویڈیو کو pause کر دیں گے اس کو روک دیں گے میری آواز سننے کے بعد آپ اس ویڈیو کو وہ ہی پر روک دیں گے اس اگلی سلائیڈ پر نہیں جائیں گے میں آپ کو indicate بھی کروں گا کیوں روک گے کیونکی آپ نے اس exercise کو وہیں solve کرنا ہے اس جگہ پر آپ solve کریں اس کو اور solve کرنے کے بعد آپ ویڈیو کو play کر دیں تو آگے ہم آپ کو answer بتائیں گے لیکن please اس سے آگے نہ جائیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ کو پروناؤنس کے بارے میں کچھ knowledge ہوئی یا نہیں ہوئی وہاں پر answer جا کر آپ چیک کریں گے چلیے students یہاں پر آپ نے pronounce کو identify کرنا ہے جو sentence میں نے دیئے پہلا she is absent from school she is absent from school آپ نے pronounce بتانے یہاں پر اور وہ پروناؤن کا فنکشن کیا ہے وہ بھی بتانا ہے I will give you a book آپ نے وہ ہی پروناؤن بتانے ہے اور فنکشن بتانا ہے My daughter lives abroad A snake bit him in the leg You and she have paid your fees He participated in an essay competition The teacher gave us an assignment We are Indians He gave them a pencil It is a cow तो students यहा पर आप अपने वीडियो को pause कर देंगे और जब यह exercise आप complete कर ले तब आप इस वीडियो को आगे चलाएंगे So pause the video now अब अपने answer check कर पहले sentence में आप ने बताया pronoun she है तो आप सही है अगर आप इसका function बता दिया कि वो third person subject है तो आप बिलकुल सही है अगर आप function नहीं बता पाए तो students अगर आप किसी का फिर करें second में I और यू आपके pronouns है I first person subject है you second person object है third में my pronoun है first person possessive case में fourth में him pronoun है third person object में fifth sentence में तीन pronoun use हुए you she और your you second person subject है she third person subject है और your second person possessive है sixth में he third person subject है seventh में us first person object है we first person sorry seventh में us first person object students eighth में we first person subject है ninth में he और them आपके pronouns है he third person subject है और them third person object है it third person subject है तो students मैं उमीद करता हूँ कि आपकी exercise ही आपको ये बता देगा कि आपको pronouns का कितना ग्यान अभी तक हुआ है खास तो और personal pronouns आपको आपको आप बार बार इस वीडियो को दो तीन बार सुन ले तो दो तीन बार सुनने के बाद आप बहुत अच्छे से काम करने की स्थिति में होंगे और personal pronouns आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो स्टुडेंट्स pronouns की दूसरी वीडियो लेकर मैं फिर जल्दी ही आप से मिलूंगा तब तक के लिए गुडबाई सी यू सून थैंक यू एबरी